دوستو آج تک آپ نے بڑے جانوروں کو جنگل میں خون کی ہولی کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ سائز میں جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کا فتنہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے لیکن جنگل میں بہت سارے جانور ایسے بھی ہیں جو سائز میں تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن فتنہ پیدا کرنے میں وہ کسی سے کم نہیں ہوتے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی جانور دکھائیں گے جو دیکھنے میں تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان سے زیادہ وحشی آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا ویڈیو کا لطف لینے کے لیے آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اپساند آ جائے تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور پریس کیجئے گا دوستو اسی لیٹو ایک چھوٹی جنگلی بلی ہے جس کی بارڈی لپڑ سے کافی ملتی جلتی ہے یہ ایک وہترین ہنٹر ہوتی ہے اپنے سے سائز میں کئی گنا بڑی اگوانہ چھپکلی کو شکار کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا یہ ایک ہی لحے میں اسے دبوج کر مار دیتی ہے دوستو ریکونز ایک بہت خوبصورت جانور ہے جسے اکثر لوگ گھروں میں پالتے رہتے ہیں لیکن یہ خطناک شکاری بھی ہوتا ہے یہ ریکونز سیومنگ پول سے ایک بڑی چھپکلی کو پکڑ کر ان درختوں کے پیچھے لے جاتا ہے جہاں یہ اسے مار کر کھا لیتا ہے ریکونز سامپوں کے بڑے دشمن ہوتے ہیں یہ ریکونز لکڑی کے اس ٹکڑے کے نیچے سے ایک سامپ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں سامپ غصے میں ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن یہ ایک ہی بار میں سامپ کو مار دیتے ہیں دوستو چونٹیوں کے بارے میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو مار کر کھا جاتی ہے یہ سامپ ایک چمکادر کو پکڑ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے کھا سکے لیکن کچھ دیر بار وہاں ریڈ آنٹس آ کر ان دونوں پر حملہ کر دیتی ہیں ان کی بائٹ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ سامپ کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑ جاتی ہے یہ چمکادر کو چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے اب اس سامپ کو دیکھ لیجئے یہ بھوکا سامپ شکار ڈھونڈنے کے لیے ان چونٹیوں کے بل کے پاس آ جاتا ہے یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بن جاتی ہے یہ چونٹیاں ہزاروں کی تعداد میں اس سامپ پر حملہ کر کے زندہ ہی کھانا شروع کر دیتی ہیں سامپ سائز میں کافی بڑا ہونے کے باوجود بے بس ہو کر رہ جاتا ہے سامپ کی عذیت کو دیکھا جا سکتا ہے چونٹیوں کی اس یونڈی اور وحشی پن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمیٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ہیپو ایک بڑا اور غصے والا جانور ہے شیر اور مغرمت جیسے خطرنا جانور بھی اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں لیکن یہ حائنہ اسے بھی شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اتنے بڑے ہپو کو مارنے کے لیے دو لگڑ بگے کافی نہیں ہوتے اب ان لگڑ بگوں کو دیکھ لیجئے ان لگڑ بگوں نے مل کر ایک بڑے ہپو کو کابو کر لیا ہے ان کی پکڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ہپو طاقت کے باوجود ہار مان لیتا ہے دوستو اب ملیے دنیا کی سب سے بڑی اور خطرناک مکڑی سے گولائت برڈ ایٹر دنیا میں پائے جانے والی سب سے بڑی مکڑی ہے جو اپنے اس سائز میں کئی گناہ بڑے پرندوں کو شکار کر کے کھا جاتی ہے اپنے رنگ کی وجہ سے یہ آسانی سے نظر نہیں آتی اسی لیے یہ آسانی کے ساتھ اپنے شکار کو پکڑ لیتی ہے یہ چوہ اپنی مستی میں ہی سامنے بڑھتا جاتا ہے اسے بلکل خبر نہیں ہوتی کہ سامنے گولائت اس کا انتظار کر رہی ہے یہ چوہ کو قریب آتے ہی پکڑ لیتی ہے اس کی گریفت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ چوہ ہل بھی نہیں سکتا اب ذرا اس گولائت کو دیکھ لی لیے یہ سائز میں اپنے سے کئی گناہ بڑے پرندے کو شکار کر کے اسے نگلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ اسے پورا کیسے نگلے گا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیے گا تو دوستہ ہماری آج کی ویڈیو یہی تک ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کو پریس کرنا مت بھولئے گا